آج آزاد ہندوستان میں ہم لوگ ہیں تو ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے وہ دور یاد کرنے کے لیے بھی اور وہ دور سمجھنے کے لیے کہ کیسا تھا ہوگا وہ وقت جب ہم آزاد نہیں تھے اور ہندوستان آزاد نہیں تھا انگریز ہم کو غلام بنائے ہوئے تھے یہاں کی اس دھرتی اور اس زرزمین کی تمام تر خائدہ وہ اٹھاتے تھے اور ہمیں اپنی زمین پر غلام بنائے رکھے تھے وہ کیا مشکلات تھے ہوگے جسے دیکھ کر علماء اکرام اپنے قرآن و حدیث کے درس سے زیادہ اہم اس ہندوستان کی آزادی کی جہاد میں نکلنے کو گوارت لیا وہ کیا ضرورتیں تھی ہوگی جس میں بچے بڑے جوان بوٹھے سب نکل کر اپنی جانوں کا نظرانہ دیا آپ اندازہ کیجئے کہ آج آزاد ہندوستان میں ہم ہیں تو وہ تمام تر لوگوں کے قربانیاں یعنی یقیناً اس کے اندر ہیں ہم مسلمانوں کو سب سے بڑی چیز جو کسی کام پر اُبھارتی اور آگے لے آتی ہے اور ہمیشہ لائے گی وہ ہمارا دین ہے اور ہماری شریعت ہے آزادی کی تحریک میں مسلمانوں کو اتنا آگے کرنے کے لیے جو سب سے بڑا فیکٹر تھا وہ علماء اکرام کے فتوے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز محدیس دہلوی رحمت اللہ یعنی مدین اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ یعنی کے فرزن نے بازابتہ جہاد کے فرض ہونے کا فتوہ دیا یعنی ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے جہاد فرض ہونے کا فتوہ دیا اس کے بعد مسلمان کون پڑے میدان میں اور نکل پڑے اور پھر جیسا مدینہ طیبہ کے اندر جہاد کے لیے حضور پانچ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھار میں پر لوگ نکلتے تھے اور بدر و خنین میں شہید ہوئے مسلمانوں نے اسی جذبے کے ساتھ اس سرزمین کو آزاد کرنے کے لیے سینکو ہزاروں علماء عوام نہیں ہزاروں علماء محدثین مبسرین نے اپنی جان پیش دی تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیا اہمیت تھی ہوگی ان کے پاس کیا ضرورت تھی ان کے پاس آزادی کی اور اس کو وہ اپنے شریعت سے اور اپنے دین سے کس طور پر جوڑے تھے بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے ایک عالم بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے محدث بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے مفتی لیکن دیکھا جاتا ہے تو ہبدستان یہاں پر یعنی بوم پر دلی سے رے کر کے لاہور تک کی پوری شاہراہ کے اوپر ہر چھاڑ پر مسلمان اور بڑے بڑے علماء کو پھانسی دی گئی تھی لٹکے ہوئے تھے توپوں کے اوپر مسلمانوں کو یعنی توپ کے سامنے کے جہاں سے اس کا گولہ نکلتا ہے وہاں پر مسلمانوں کو باندھ کر کے اڑایا جاتا تھا مسلمانوں نے ہر قسم کی تکلیف پر داشتے کارے پانے کی سزا دی گئی اور یہ عام مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی یہ میں آرچ کر رہا ہوں یہ بڑے بڑے علماء صوفیاء محدثین گفتزرین مفتیان کرام کی بات کر رہا ہو تو پتا چلا آزادی جو حاصل کرنا ہے آزادی کی فکر جو پیدا ہوتی ہے وہ بڑے پاک ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے مدارس میں جو قلبہ پڑھتے ہیں ان کے سور ان کی روح بہت پاک ساف ہوتی ہے وہ غلامی کے کرد و غبار کو اپنے دل پر اور اپنے جسم پر برداشت نہیں کر پاتے تو ہندوستان کی پہلی کے آزادی کی شروع ہوئی مدارس سے اور مدارس نے اس کو بڑا فروغ دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی میں جب مدرسوں کا رول رہا تو پھر ہندوستان کی ترقی میں ہندوستان کو سوپر پاور بنانے میں بھی ان مدرسوں کا بڑا رول رہے گا ان مدرسوں سے دشمنی کر کر یا ان کے بارے میں دل میں بیر رکھ کر ہندوستان ترقی کرنا بہت مشکل ہے بہت دشوار ہے جب کوئی پرندہ اڑتا ہے تو اس کے ہر پر کو کام کرنا پڑتا ہے اس کے دونوں بازو کام کرتے ہیں تو پرندہ اڑتا ہے اگر اس کا ایک بازو بانہ ہوا ہے ایک بازو زخمی ہے تو پرندہ اڑ نہیں پاتا ہندوستان کی اڑان میں ہندوستان کی آزادی نے جس طریقے سے مسلم اور غیر مسلم سب مل کر کے ہندوستان کو آزاد کیے اگر ہندوستان کے پرندے کو دنیا پھر میں اڑانا ہے تو پھر مسلمانوں کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا اور ہندوستانی ہماری برادران وطن کو ہمارے اپنے رول ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کو انکریج کر کر آگے لانا ہوگا مسلمانوں کے دل کو ناراض کر کر ان کی اندر عطمی اتمنان کی کیفیت رکھ کر ہندوستان کبھی بھی یعنی سوپر پاوت نہیں بن سکے گا اور کبھی بھی آزادی کی حقیقی لذت حاصل نہیں کر سکے گا دین کی خدمت گزاری اور اپنے وطن یعنی ملک عزیز کی خدمت گزاری یہ کوئی دور الگ چیز ہمارے گزرگوں نے نہیں سمجھاتا اور ہم بھی آگے بڑھیں گے تو یہ دونوں خدمتوں کو دین کی خدمت ہوگی تو نازمی طور پر ہمارے وطن کی بھی خدمت ہوگی وطن کے خدمت ہوگی تو ہمارے دین بھی پروان چڑے گا ان دونوں کو ہم اپنے دونوں آنکھوں کی طرح دیکھتے ہیں نہ کسی کو کم نہ کسی کو زیادہ ہم ان دونوں کو لے کر آگے بڑھیں گے اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین چھوڑ کر وطن لے کر آگے بڑھیں گے تو یہ خام خیالی ہے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم وطن چھوڑ کر دین لے کر صرف آگے بڑھیں گے تو یہ بھی غلط فہمی ہے مدارس میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ ایک ہاتھ میں دین دوسرے ہاتھ میں وطن کی محبت یہ لے کر آگے بڑھیں یہ ہم تعلیم دیتے ہیں یہ ہم مزاج پیدا کرتے ہیں